ایلیمنیسنس کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم ہم فوسفوریسنس کے بارے میں بات کریں گے فلوریسنس کو ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اس میں کوئی الیکٹرون فلپ نہیں کرتے بلکہ صرف ایکسائیٹیشن اور ڈی ایکسائیٹیشن جو آئیہ ریجن کی لائٹ کی صورت میں ڈی ایکسائیٹیشن ہوگی یا انرجی ریلیز ہوگی اسے اوبزورف کیا جا رہا ہے جبکہ بعض کیسز میں الیکٹرون اپنے آربیٹ کو فلپ بھی کرتے ہیں ہم یہ بیسک فنومنا جانتے ہیں کہ الیکٹرونز وہ ایک آربیٹل میں رہتے ہیں تو اپوزیٹ ڈی ایکسائیٹیشن کے الیکٹرونز کی فارم میں رہتے ہیں جب انرجی ملے گی تو وہ ایکسائیٹ ہو کر ہائر انرجی لیول پر جیسے این فور سے این فائیو میں فلپ کر گیا ایکسائیٹ کرنے کے بعد اپر لیول پر چلا گیا لیکن اس میں کوئی فلپنگ نہیں ہو رہی ہے الیکٹرون اسی ڈی ایکسائیٹیشن میں موجود ہیں ہم نے بیسک کیمسٹی میں اس کو بھی ڈسکس کیا کہ الیکٹرونز جب مختلف آربیٹلز کے اندر موجود ہوتے ہیں تو وہ سیم فلپ رکھنا زیادہ بہتر محسوس کرتے ہیں مطلب وہ لو اینرجی پر ہوں گے اگر سیم فلپ رکھیں گے اس اپوزیٹ فلپ سے جب یہ سیم فلپ پر آئے گا تو کچھ اینرجی ریلیس کرے گا اس سٹیٹ کو ہم ٹرپلٹ سٹیٹ کہتے ہیں اور اپوزیٹ ڈی ایریکشن میں اس طرح کے الیکٹرونز کا پایا جانا اسے سنگلٹ سٹیٹ کہلاتا ہے اب اس کے لئے اور زیادہ ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے جب یہ فلپ یعنی لانگر ٹائم میں اس میں فوسفوریسنس پروڈیوز ہوتی ہے لائیٹ ایمیشن is delayed long enough so that material glow in the dark یعنی ہم انسیدنٹ لائٹ کو آف کر دیں روک دیں پلس دینا بند کر دیں تو پھر جو دارک کے اندر اس میں سے لائٹ امیٹ ہوگی وہ فوسفوریسنس ہوگی because of the lower energy of the triplet state lower energy photon emission than incident or fluorescence photons تو انسیدنٹ لائٹ کی نسبت یہ جو فوٹان اب اس میں سے نکلیں گے ان کی وہ زیادہ دیر تک سٹیک کریں گے اور اپنے سٹیبلیٹی کی وجہ سے اور وہ زیادہ ویولیند کی لائٹ اس میں سے پاس آؤٹ ہوگی یا باہر آئے گی اسی فنومنو کو یہاں پر energy کی فارم میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ electron excited state میں جائیں گے لیکن flip same رکھیں گے جب وہ دوبارہ relax ہوں گے تو پھر پہلے تو اس same flip سے upward spin میں آئیں گے یعنی singlet state سے triplet state میں convert ہو رہا ہے جو long lifetime ہے اور we have to wait until electron spin flip back to again یہ singlet state تھا اور یہ triplet state تھا جہاں پر یہ move کر رہا ہے اور کچھ اور time کی بعد پھر relax ہو کر یہ ground state پر واپس آئے گا تو جب ہم اس singlet سے triplet state میں observations لے رہے ہوں اس صورت کو ہم phosphorescence measurement کہتے ہیں fluorescence measurement کی طرح phosphorescence بھی particular کسی خاص ویولیند کی لائٹ ہے امیٹ ہوگی یہاں ہم نے observe کیا اس instrumentation میں کہ جو ہماری انسٹینٹ لائٹ ہے وہ یو وی ویزیبل ریجن کی لائٹ ہے جیسے اس یو وی سپیکٹر فوٹو میٹرز میں تھی آپ کوئی ہالو کیتھوڈ لیمپ میں استعمال نہیں کر رہے بلکہ یو وی ویزیبل ریجن کی لائٹ امیٹ کرنے کے لیے وہی ڈیوٹیم لیمپ یا ٹنگسنل لیمپ کو استعمال کے جا رہا ہے لیکن ہمارا ڈیٹیکٹر وہ اگزیکلی اس کے سامنے موجود نہیں ہے جو transmittance کو observe کرے بلکہ لیمینسنس کو observe کرنے کے لیے نائنٹی ڈگری انگل پہ موجود ہے فوٹو ملٹیپلائر ٹیوب اور نکلنے والی لائٹ کو observe کیا جا رہا ہے کچھ ٹائم ڈیلیز کے ساتھ تو ہم انٹینسٹی کو measurement کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم qualitative measurement بھی کر سکتے ہیں ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کون سا والا metal موجود ہے یا metal کی مختلف oxidation states کو بھی اس میں observe کیا جا سکتا ہے کچھ organic materials کے لیے بھی اس phenomena کو observe کیا جا سکتا ہے جو phosphorescence یا fluorescence create کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم quantitation بھی کر سکتے ہیں یعنی quantity یاسے uv spectre photometer میں جتنی زیادہ concentration پائے جائے گی اتنی زیادہ light emit کرے گا ایک molecule تو ہم quantitatively کیا concentration پائے جاری ہے اگر standard کو اس سے پہلے ہم run کر چکے ہوں اور پھر unknown کو run کریں تو ہم calibration curve ڈراؤ کر کے unknown کی concentration بھی quantitatively find out کر سکتے ہیں یہ سارا فنوامنا جسے ہم atomic fluorescence spectroscopy کہتے ہیں کیاک��Ex